السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ایک ہیر کا مشکل ترین ٹاسک یہ ہماری کلائنٹ جو ہے اپنے بالوں کا پتہ نہیں گاؤں کے کسی چھوٹے سے پولر میں کل کٹ ڈاؤن کروا کے سارے بالوں کا جو ہے انہوں نے جو ہے برا حال کر دیا تھا اب یہ ان کے بالوں کو مجھے ایکول کرنا ہے دیکھیں نیچے سے بال ڈارک ہیں بیچ میں سے بلیچ ہوا ہوا ہے اب اس کو ہم کرنے لگے ہیں بلیچ واش بلیچ واش کے لیے ہمیں جو ہے بلو بلیچ پاوڈر چاہیے پوسٹ کوم کا ایک سکوپ تھرٹی والیوم چاہیے دو سکوپ اور ہربل شیمپو چاہیے دو سکوپ ان تمام چیزوں کو جو ہے ہم نے مکس کرنا ہے اور اچھا سا جو ہے مٹیریل بنانا ہے بلیچ واش کا کیونکہ کلائنٹ کے سر میں آدھے بالوں پہ جو ہے بلیچ ہوا ہوا ہے اور نیچے کے بالوں پہ بلیچ نہیں ہوا ہوا تو ہم اس میں کسی بھی قسم کا جو بھی کلر لگائیں گے وہ ایکول نہیں آئے گا ہمیں کلر لگانے سے پہلے بالوں کو ایکول کرنا بہت ضروری ہے یا تو ہمیں پری پیگمنٹیشن کرنی چاہیے جو بلیچ ہوا ہے اس کو ڈاک کر لیں یا جو ڈاک بال ہیں اس کو بھی لائٹ کر لیں تاکہ ایکول اگر کلر ہو جائے تو ہمارا ایکول مٹیریل بنے اور ایکول ہمارا کلر آئے بلیچ واش کی جو ہے میرے چینل پہ بہت ڈیٹیل میں میں نے ویڈیو بنائی ہے اور ابھی میں آپ کے سامنے دوبارہ بلیچ واش کا جو ہے مٹیریل بنا رہی ہوں جس میں ایک سکوپ پاوڈر ہے دو سکوپ ڈیولپر ہے اور دو سکوپ جو ہے ہمارا ہربل شیمپو ہے ان تمام چیزوں کو ہم نے مکس کرنا ہے اچھا بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس میں ہم آم شیمپو ڈال سکتے ہیں اس میں آم شیمپو نہیں ڈال سکتے ہیں ہربل شیمپو بھی ابھی آؤٹ آف سٹاک ہو چکا ہے تو اس میں آپ ٹیکنیکل شیمپو ڈال سکتے ہیں جس کا پی ایچ لیول فور پوائنٹ فائف ہوتا ہے یہ آم شیمپو جو ہوگا نا وہ آپ کے بلیچ واش کے مٹیریل کو جو ہے وہ نہیں بنائے گا بلکہ وہ جھاگ بنا دے گا یہ کمپنیز جو کلر اور مٹیریل بناتی ہیں یہ ان کا پورا فارمولا ہوتا ہے اب آپ دیکھیں میں نے ان کے بال نیچے سے اٹھائیں نا تو وہ نیچے بلکل ڈارک بلیک ہیں بیچ میں براؤن ہیں اور جو ہماری کلائنٹ نے کلر پسند کیا تھا شیئر کارڈ میں سے وہ تھا سیون پوائنٹ ڈبل فائف کا جو ہے کلر ان کو چاہیے تھا انٹنس ریڈ نا اب میں چاہتی ہے اگر اس کے اوپر انٹنس ریڈ کلر لگاتی تو میرے بلیچ والے بالوں پہ کچھ اور آنا تھا میرے بلیک والے بالوں پہ کچھ اور آنا تھا تو پھر کلائنٹ جس مقصد کے لیے سالون آیا ہے وہ مقصد تو پورا نہیں ہوتا نا اگر ہم یہ کام سالون میں بھی ٹیکنیکلی نہ کریں اور عام طریقے سے کر دیں تو ہمارے کلائنٹ کا سالون آنے کا فائدہ نہیں ہے اس کو ہم نے پندرہ منٹ بیس منٹ تک رکھنا ہے بالوں میں اور ساتھ ساتھ بالوں میں بلینڈنگ کرنی ہے کیونکہ ہمیں سیون کا لیول کلائنٹ نے جو سلیکٹ کیا ہے کچھ کچھ جگہوں پہ ان کا اوپر کا نائن کا بھی لیول تھا کیونکہ یہ مجھے بتا رہی تھی کہ اس پالر والی نے میرے بالوں کو سب بالوں کو ایک ساتھ پکڑ کے جو ہے وہ بلیچ لگا دی تو کہیں سے بلیچ زیادہ ہوئی کہیں سے کم ہوئی لیکن بال بہت خراب کر دیئے تھے جب بال بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں تو پھر کلائنٹ جب ٹھیک کروانے آتے ہیں تو وہ بہت ایک مشکل ٹاسک ہوتا ہے اس کو کہ آپ پہلے اس کو بیلنس کریں اس کے بعد برابر لیول تک لے کے جائیں اور اس کے بعد اپنی کلائنٹ کے وش کے حساب سے آپ اس کے کام کو کریں کیونکہ کہیں کہیں جہاں ان کا بال بہت زیادہ ہائی لفٹڈ تھا وہاں ہم نے پری پیگمنٹیشن کے میتھڈ کو بھی جو ہے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ اس کے جو پیگمنٹس نکلے ہوئے تھے بالوں میں سے وہ بھی ہم نے اس کے اندر ڈالے کیونکہ کلائنٹ کی سیلیکشن آف کلر 7.55 تھی یعنی انٹنس ریڈ کلر انہوں نے سیلیکٹ کیا تھا تو اس کو ہمیں جو ہے نیوٹرل وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی جب ہمارا یہ لیول 6 اور 7 کے درمیان تھا تو ہم نے ان کو واش کرا دیا وہ اس کے لیے کہ میں چہاری تھی کہ تھوڑا سا لیول نیچے ڈارک ہی ہو بہت زیادہ لائٹ پہ نہ چلا جائے ابھی آپ اوپر دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کے بالوں کا اوپر کلر بہت زیادہ لائٹ شیڈ میں چلا گیا تھا کیونکہ بلیچ ہمیشہ اوپر جلدی ور کرتی اور نیچے نہیں کرتی اور یہ کلائنٹ بیچاری ان کو پتا نہیں تھا جب کام ان کا خراب ہو گیا تو پھر ان کو بتا چلا کہ ان کے بال خراب ہو گئے اب ظاہر سے بات ہے کہ پھر ان کو یہاں کا کسی نے بتایا کہ اگر کلر ٹھیک کرانا ہے تو اس سالون میں چلے جائیں تو وہ بیچاری آئی ہیں تو پھر میں نے ان کو کہا کہ پہلے میں آپ کا یہ جو نیچے کا بلیک کلر ہے اس کو میں پہلے بلیچ واش کروں گی پھر اس کو جو ہے آپ کے ڈارک کلر کو پری پگمنٹیشن دوں گی پھر کلر لگاؤں گی تو انہوں نے کہا جی جیسے آپ کو سمجھ میں آتا ہے آپ اس طرح سے کر لیں اب ہم نے واش کرنے کے بعد پری پگمنٹیشن کرنے کے بعد سیون پوائنٹ ڈبل فائف ٹوینٹی والیوم کے ساتھ ان کے تمام بالوں پر اپلائے کیا اپلائے کرنے کے بعد ہم نے اس کو تقریباً ٹھارٹی فائف ٹو فارٹی منٹس تک بالوں میں رکھا اور اس کے بعد ہم نے ان کو واش کروایا اس کلر کو جب ہم واش کرائیں گے تو آفٹر کلر شیمپو اور ری ویٹی لائزنگ ماس کا استعمال کریں گے اور تمام بالوں کو کیونکہ بال لمبے بھی تھے اور بال گھنے بھی تھے اور جب بلیچ کے اوپر ان کے بلیچ ہو تو بال پھر بہت زیادہ ڈیمیج بھی لگنا شروع ہو جاتے کلر جب آپ لگائیں گے تو اوپر سے لے کے نیچے تک ایک ایک بال میں آپ نے کلر لگانا ہے کوئی بال نہیں چھوڑنا سیونٹ پوائنٹ ڈبل فائف کا جو شیڈ ہے وہ ٹوئنٹی والیوم کے ساتھ ہم اپلائے کر رہے ہیں تاکہ تمام بال جو ہے ہمارے ایک وال ہو جائے آپ سب کو یہ بات پتا ہوگی کہ رمضان میں ہمارا ہیئر کلر کا کورس سٹارٹ ہو رہا ہے جو کہ ففٹین ڈیز کا ہے اس کورس کو جوائن کرنے کے لیے آپ مجھے میرے نمبر پر وٹس اپ کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں میرا وٹس اپ نمبر موجود ہے تقریبا ہمارے کافی سٹوڈنٹس اس میں ہو گئے ہیں اور حمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تمام سٹوڈنٹس کو ان کی کٹس بھی ہم نے جو ہے وہ پہنچا دیئے ہیں ان کے ایڈرس پر کورس کی ڈیٹیل اور معلومات کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرے نمبر پر اور جو یہ کورس ہے یہ کلر کا بیسک ٹو ایڈوانس ایک کورس ہم نے ڈیزائن کیا ہے ففٹین ڈیز کا جو کہ ہم رمضان کے شروع کے پندرہ دن میں جو کہ بیوٹیشن کے لیے خالی وقت ہوتا ہے جو دو سے تین گھنٹے اپنے اس کام کو دے سکتی ہیں وہ کورس کو کلر کی سٹڈی کو ہم سے سٹڈی کر سکتی ہیں کورس جو ہے وہ ساکاز اکیڈوی پوسٹ کوم کی طرف سے کرایا جا رہا ہے ان کی ٹیکنیکل ایڈوائزر میں ہوں اور میم سارا کبیر آپ کو ہونگ کونگ سے ڈیریکٹ جو ہے وہ آن لائن لیکچر دیں گی اور پریکٹیکل جتنے ہوں گے وہ میں آپ کو لائف کر کے آپ کے ساتھ ہوں گے ہم لوگ زوم پر اور اس کے علاوہ جو اس کورس کا سرٹیفیکٹ ہے وہ جو ہے آپ کو ساکاز اکیڈمی انٹرنیشنل سرٹیفیکٹ آپ کو آپ کے ایڈرس پر پہ پہنچایا جائے گا کافی زیادہ لوگوں کو اس کورس کے بارے میں پتا ہے کافی زیادہ لوگوں کو نہیں پتا جو معلومات لینا چاہتے ہیں وہ میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں تمام ڈیٹیلز میں نے ایک وائس میں اپنی بنائی بھی ہیں کورس کی وہ میں آپ کو اپنے نمبر سے وارس اپ کر دوں گی اچھا جی کلر کو واش کر آیا اس کو اب ہم ڈرائے کرائیں گے اور اس کے بعد سیرم اور لیوین کنڈیشنل لگا کے ہیٹ پروٹیکٹنگ سیرم لگا کے اس کو ہم نے فائنل لک کے لیے کرنا ہے آئرن بال ان کا بہت ڈیمیج ہو چکا تھا اور اس کے بعد جب ہم نے یہ کلر کیا اور کلائنٹ لازمی ہے جب کلائنٹ کی وش کے حساب سے کام ہو جائے تو کلائنٹ ہیپی بھی ہوتا ہے اور بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ بال ٹھیک بھی ہو گئے اور ایک کلر کے ہو گئے یہ بار بار جب بھی کام کرواری تھی تو مجھے کہہ رہی تھی کہ میرے بال جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے میں نے کہا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے اس میں ہم نے آرگن کا آئل لگایا اور ہم نے ہم نے کلائنٹ کو جو ہے وہ کیا ہے آئرن جب بھی کلر کا کام کریں ایک فنیشنگ لوک لازمی دیں جس سے کلر کی انہنسنگ کا بھی پتا چلتا ہے کلر کے شیٹ کا پتا چلتا ہے اگر آپ اپنے کلائنٹ کو ایسے بھیج دیں گے تو کبھی بھی نہیں پتا چلے گا کہ آپ نے کام کیسا کیا ہے ریزلٹ کیسا کوئی اس طرح کا کام جو آدھے بلیچ ہوئے ہوں آدھے نہ ہوں آدھے لال ہوں آدھے پیلے ہوں تو ان کو کس طریقے سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے فائنل ریزلٹ بہت ہی زبردست آیا لازمی ہے کلائنٹ خوش بھی تھی اور بال بہت زیادہ خوبصورت ہو گئے تھے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو بھی ان کا فائنل ریزلٹ بہت پسند آئے گا ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لازمی لائک کریں اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈز کے ساتھ لازمی شیئر کریں انشاءاللہ رمضان کی جو کلاسز ہوں گی ان کے بیفور اور آفٹر ریزلٹ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے اور جو لوگ لائف کورس میں ہمارے ساتھ ہوں گے ان کے ریویوز بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور جی آپ دیکھ لیں کہ کلر کا کتنا خوبصورت ریزلٹ آیا اور کلر اتنا خوبصورت ہو گیا تھا کہ کلائنٹ کا بھی کلر جو فیس کا کلر ہے وہ بہت فیر دکھنا شروع ہو گیا تھا تو یہ فائنل ریزلٹ کی کچھ پکچرز ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لازمی لائک کریں تھینکیو